سلام علیکم دوستوں میں ہوں عاصف جعفری آپ دیکھ رہے ہیں on the go with جعفری آپ ہیں زیندیاغو بیچ پہ اور میں آپ کو سائل سمندر کی طرف لے گئے موسیقی 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 سسٹم یہ ہے یہاں پر کہ کوئی کچھرے کا یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ کو ادھر بینز لگے ہوئے ہیں میرے بلکل بیک سائٹ پر ہٹس بنی ہوئی وہ آپ کرائے پر لے سکتے ہیں اس سائٹ پر ریسپورنٹ ہے تو لوگ یہاں پر آکا اوور نائٹ سٹے کرتے ہیں ہٹس میں سب سے زیادہ جو یہاں پر کیا جاتا ہے وہ وارٹر سپورٹس ہے وارٹر سپورٹس میں لوگ جا رہے ہیں دیکھیں کتنا سینڈی ہے ساف ستری سینڈ ہے یہاں پر ایک چیز میں یہ دیکھیں یہاں پر بینز لگے ہیں یہاں پر آپ اپنا کچھرہ ڈالیں کیونکہ ادھر پلیس کچھرہ نہ ڈالیں یہ لکھا ہو تو جو ہمیں خاص طور پر چیز محسوس ہو رہی ہے یہاں پر مجھے گھوڑے اور اوٹ نہیں نظر آ رہے ہیں کہیں پہ بھی کیوں میں لازٹ ٹائم کراچی بیچ پہ گئی گیا تھا وہاں پر گھوڑے اور اوٹ نظر آئے تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں بیچ دیکھیں چیک کریں پانی میں زیادہ پانی میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ خراب ہو جائے گے لیکن یہ زیادہ پانی نہیں ہے کیونکہ موسم تھوڑا اچھا ہے اس پہنے سے زیادہ پانی نہیں لگ رہا ہے یہ اچھا بیچ ہے یہاں پہ لوگ واٹر سپورٹس کر رہے ہیں یہاں پر لوگ واک کر رہے ہیں اور پیچ پہ ہم تھوڑی واک کر رہے ہیں آئیے ہم ادھر کے خاص مہمانوں سے ملاتے ہیں سیگلز دیکھیں یہاں پر کبھی ساری سیگلز ہیں کیونکہ یہ پانی کے پرندے پانی کے پاس ہوتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ سیگلز کا ہے یہ جہاں پر آپ رہتے ہیں جہاں کے سمندر قریب ہو اور ادھر یہ سیگلز بہت زیادہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ مسئلہ یہ کچرے پہ عملہ کرتے ہیں بہت کپڑا کرتے ہیں یہ لوگ بہت گند پھیلاتے ہیں تو ان سے ویسے خوبصورت لگتے ہیں سمندر پہ لیکن یہ جب ریزینچل ایریاز میں آتے ہیں تو یہ بنز پہ عملہ کرتے ہیں جی دوستوں میں موجود ہوں آئی مودل آپ میرے پیچھے لکھا دیکھ رہے ہیں بلائی مودن ایکشلی یہ ٹاؤن کا نام ہے آئی مودن آئی مودن جو ایک ہاربر ٹاؤن ہے اور یہ ایم سٹ ایم سے 20 سے 25 کلومیٹر دور ہے ادھر کی خاص بات یہ ادھر پورٹ ہے ادھر ہاربر ہے ادھر بیچ ہے دو بیچز ہیں یہاں پر یہ ہے مرینا سی پورٹ آئی مودن یہاں پرائیویٹ اور کمرشل بہت ساری بورٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپریشنل بورٹ کی پارکنگ بھی ہے ایک طریقے سے اور یہ تین سائٹ سے جو ہے سمندر کو لگتا ہے اور بہت اچھا سسٹم ہے یہاں کا جو اس وجہ سے مشہور ہے کہ یہاں پر جو ٹیکنیکل فیسلیٹیز جو بورٹ کو فرام کی جاتی ہیں وہ بہت امدہ بہت ادھر کی خاص بات جو ہے دکھر سی فوڈ میں بھول گیا تھا سوری بہت زیادہ سی فوڈ ہے یہاں پر مشہور ہے یہاں پر ہاربر سے فریش جو جو مچھے رہے ہوتے ہیں وہ پکڑتے ہیں اور یہ بلکل سامنے میرے جو ہے ایک مارکیٹ ہے میرے بیک سائٹ پر دیکھیں پوری مارکیٹ ہے یہ اور وہ ساری پیچھے فش ریسٹرن ہے سی فوڈ ریسٹرن ہے جو کہ آپ ادھر جا کے اپنی مرضی سے اپنی پسند کی کوئی بھی فش سی فوڈ لیں اور مزے سے کھائیں یہاں پر جو سب سے ہالنڈ کی بہترین مجھے جو ذاتی طور پر لگتی اس کا نام ہے کیبلنگس وہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کیبلنگس کیا ہوتی ہیں کیبلنگس بھی ایک فش ہوتی ہیں پکوڑے ٹائم کی بلی بھی ہوتی تو بہت مزے کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک سٹارٹر سوس ہوتا ہے بہت لذیذ یہ ہم آئیں ایک سی فوڈ ریسٹرن بھی ہے اور یہ سی فوڈ ٹریڈلز بھی ہیں یہاں پر مچھلیاں ملتی ہیں تو یہ دیکھیں فریش مچھلیاں ہیں یہ ساری جو کہ ہاربر سے پکڑ کے یہ یہاں پر لائی جاتی ہیں اور یہاں پر لوگ آکے خریبتیں اور کھاتے بھی ہیں تو چیک کریں آپ یہ ساری فش ہے یہ جو فش ہے میں جو اس کا نام نہیں بتا ہے خطر ناک اس کی ناک ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر مزید ترہ ترہ کی فش ہے اب جائے کے نام بھی نہیں بتا ہے لیکن انہیں کچھ عجیب طریقے لیے کوئی چھلی فش ہو رہا ہے تو یہ جو ایڈیا ہے ہاں پر فروزن فوڈ ہے فروزن فش پرپ میں رکھی ہوئی ہیں یہ جو ہے فش فلے جو کہ فش فلے جو ہوتے ہیں ان کے وہ کاٹے نکال کے بسے گوش وہ سرف کرتے ہیں تو پراؤنگز بھی ہیں یہاں پر اور جیسرین کسیل کے فلے یہاں پر موجود ہیں اور سی فوڈ موجود ہیں اور یہ جو ہے یہ ان کا ہوت ٹیلی ہے یعنی کہ ریڈی میٹ فوڈ جو ہے دیکھیں یہ پائے رکھے ہیں فش پائے ہیں فش سپگیٹی ہے یہ فش بیٹڈ فش فوڈ ہے اور یہ فلے ہیں بہت سارے قسم قسم کے فوڈ ہے یہ جو ہے ہولینڈ کی ٹریڈیشنل فش بہت مشہور ہے یہاں پر ہارلنگ یہ بہت مشہور ہے یہاں پر یہ نیشنل لیول پر بہت مشہور ہے اور ٹریڈیشنل ہے بہت لوگ کھاتے ہیں یہاں پر میں ابھی اندر سے آپ کو دکھاؤں گا لیکن میں ابھی کچھ کیبلنگ آرڈ رکھتی ہیں کیبلنگ جو ہیں یہ دیکھیں کیبلنگ جو ہے یہ میں پاس کیبلنگ ہے یہ کیبلنگ جو ہیں فش جیسے ہمارے پکوڑے ہوتے اس طرح کی بریڈڈ فش ہوتی ہیں لیکن یہ بہت مزدیک ہے ان کے ساتھ خاص جو ہے ٹارٹر سوس ہوتا ہے اور ان کے ساتھ یہ ملا کے کھاتے ہیں موسیقی پیش اور سی فوڈ انڈسٹری کی وجہ سے یہاں جو فیکٹریز ہیں وہ زیادہ تر پیش اور سی فوڈ سے ہی تعلق رکھتی ہیں یہاں یہ سٹور کرتے ہیں فش اور ڈیپ پروزن فش اور اس کے بعد یہیں سے نیشنل اور انٹرنیشنل ایکسپورٹ کی جاتی ہے ایم سوڈیم ائرپورٹ یہ ہے وہ یہاں سے کوئی تیس کلومیٹر ہے اس کے علاوہ فیری ہوتی ہیں یہاں پر کروز ہوتے ہیں پیسنجر فیری ہوتی ہیں وہ سب یہاں پر ہوتی ہیں تو سبردس ٹریڈ سسٹم ہے یہاں کا یہ ہم آئی مہدن ٹاؤن سینٹر میں ڈرائیو کر رہے ہیں سب سے پہلے جو آیا ہے یہ ستدھ ہاؤس یعنی کہ کاؤنسل آفیس یعنی کہ کاؤنٹی کاؤنسل کو جو آفیس ہوتا ہے فیلسن اس کاؤنٹی کاؤنسل کا نام ہے اور اس چھوٹے سے ٹاؤن میں ایک ہی شاپک سینٹر ہے جو کہ اس کے بلکل پر آدم ہے تو روڈس اگر آپ چیک کریں بہترین ٹرافک کا پبلی ٹرانسپورٹ کا بہت اچھ انتظام ہے اور سفائی سکرائی کا بہت انتظام ہے جو جسے ٹاؤن کی جو پوپلیشن ہیں وہ صرف ٹیس ہزار ٹیس ہزار لوگ کا یہ ٹاؤن ہے موسیقی اب جو چیز دیکھیں آپ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی یہ آئی مودن میں بہت خوبصورت ایک مسجد ہے چیک کریں آپ یہ بہت مین ایریا میں مین روڈ پر بنی ہوئی ہے بہت خوبصورت مسجد ہے یہ ٹرکش مسجد ہے یعنی کہ ٹرکش لوگوں نے یہ اس کو بنایا ہوئی ہے اور زیادہ آپ ہولینڈ میں جرمنی میں جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ کو بہت خوبصورت خوبصورت مساجد ملیں گی تو کتنی اچھی بات ہے کہ آپ آزادانہ طور پر اپنے مذہبی جو فرائز ہیں وہ انجام دے سکتے ہیں تو زبردست مشکل